اسلام علیکو آج کی ویڈیو میں میں کروں گی یو کٹنگ یو کٹنگ دس سے بارہ سال کے بچوں کو بہت سوٹ کرتی ہے تو چلتے ہم آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے بالوں کو ہلکہ ہلکہ سا پانی لگانا ہے اور اچھے سے کام کرنی ہے اگر آپ نے اس لون پر کٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کلائنٹ سے کپتی لیندھ کام کرنی ہے یہ ضرور پوچھ لینا ہے اگر بال بہت زیادہ ہیوی ہو تو کٹنگ کو ذرا ڈیپ کرنا چاہیے اس سے ویڈیو تھوڑا کم لگتا ہے اور اگر آپ کے بال تھوڑے پتلے ہو تو آپ کو سوفٹ لک رکھنی چاہیے مطلب ڈیپ کٹ نہیں کرنا چاہیے اس سے بالوں میں والیوم تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو میں یہاں پہ سوفٹ لک ہی رکھوں گی میں بہت ڈیپ کٹنگ نہیں کروں گی اور مجھے یہاں پہ بہت زیادہ لیندھ بھی کم نہیں کرنی ہے تو بالوں کو پانی دیگانے کے بعد اچھے سے میں نے کنگی یہاں پہ کر لی ہے آپ بالوں کی لیندھ چیک کر سکتے ہیں کتنی ہے اور ہمیں بس یہاں اس سے ایک سے ڈیڑھ انچ ہی کم کرنی ہے جس کے اندر ایک سوفٹ لک بھی آ جائے اور بالوں کے جو راف ایجز ہیں وہ بھی نکل جائیں اور ہمارا وولیم بھی اچھا لگے سب سے پہلے سینٹر سے پارٹیشن کر لینی ہے پارٹیشن ہمیشہ نیٹ ہی کرتے ہیں جتی نیٹ آپ کی پارٹیشن ہوگی اتہ نیٹ ہی آپ کا کٹ ہوگا آپ جائیں تو ایئر ٹو ایئر پارٹیشن کر کے بھی یہ کٹ کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیچ لے کر بھی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ایسی نہیں کروں گی میں نے سٹیٹ بالوں کو کنگی کیا پیچھے کو اور اب میں نے وہاں سے ایک درمیان سے بلکل سینٹر سے میں نے لے لینی ہے اپنی گائیڈ لین جتنی لیند ہم نے کٹ کرنی ہے اتنی لیند ہم نے گائیڈ لین میں لے لینی ہے ہم نے اتنا اس گائیڈ لین کو کٹ کر لینا ہے اور باقی کٹ ہم اسی کے حساب سے کریں گے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً ایک سے ڈیرڈ انچ کٹ کرنا ہے اور باقی کٹ بھی ہم اسی کے حساب سے کریں گے جو ہم نے گائیڈ لین لینی ہے وہ ہم نے سٹیٹ کٹ کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ گائیڈ لین مل چکی ہے اب اسی طرح یہ تو ہماری بیک کے ہیرز کی ہو گئے ہیں گائیڈ لین ابھی ہم نے جو فرنٹ کے ہیر ہیں وہاں سے ہم نے کتنی لنٹ رکھنی ہے وہاں سے بھی ہم نے سب سے پہلے گائیڈ لین لے لینی ہے دونوں سائٹ کے میں نے یہاں پہ تھوڑے تھوڑے سے باہر لیے ہیں بلکل ان کو سنٹر میں کر کے جتنی لینٹ ہم نے رکھنی ہے اسی کے حساب سے ہم نے یہاں سے ان کو کٹ کر دیا ہے تو یہ ہمیں یہاں فرنٹ کے ہیرز کی بھی گائیڈ لین مل چکی ہے تو اسی گائیڈ لین سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے اور اس طرح ترچہ ہم نے کٹ کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ ڈیپ کٹنگ نہیں کرنی تو اس لیے میں نے بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں رکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے تھوڑا سا ترچہ کر کے سیزر کو فل کٹ کر دینا ہے انتر حساب سے نہ تو بہت زیادہ لینٹ کم ہو رہی ہے اور ایک رکھ بھی آ گئی ہے سیم اسی طرح آپ دوسری سر سے بھی ہم نے کٹ کر لینا ہے اور اس سے بالوں میں کافی والیم بھی آ جاتا ہے یہ تو کٹنگ ہماری ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ لک ہے اور بالوں میں کتنا اچھا والیم ہے اگر آپ اسے ڈیپ کر دیں تو یہ والیم بہت کم ہو جاتا ہے اور ایک شاپ لک کا جاتی ہے چھوٹے بچوں میں وہ لک اچھی نہیں لگتی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں